ہمارے شہر حیدرباد کے نوجوان اپنی سالگرہ یعنی برڈے کو منانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد لوگ ہماری تہذیب و تمدن پر سوال اٹھاتے ہیں جی ہاں کوئی نوجوان چورہوں پر تو کوئی سڑکوں کی کنارے تو کوئی اپنے گھر کے سامنے ہی سالگرہ کے نام پر کتنی ہی قسم کی بےہائیوں کو انجام دیتے ہیں لیکن ایسے پراش و ماحول میں بھی ہمارے شہر حیدرباد کے کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو اپنی برڈے یتیم خانوں اور اور لیج ہم کے رہنے والے بے سہارا لوگوں کے درمیان مناتے ہیں اور ان بے سہارا بے یار و مددگار لوگوں میں اپنی خوشیاں بارتے ہیں جہاں جس کی جیتی جاگتی مثال آپ فاطمہ اور لیج ہم میں دیکھ سکتے ہیں جہاں شہر حیدرباد کے مشہور سماجی کارکن جنب ماجی صاحب کے بھانجے ویخار نے اپنی سالگرہ فاطمہ اور لیج ہم میں منائے اور وہاں کے رہنے والے بے سہارا افراد میں تام کا انتظام کیا اور کیک کٹ کر سب لوگوں میں باتا اور ان بے سہارا لوگوں کی بے لوز دعائیں حاصل کی تو آئیے دیکھتے ہیں فاطمہ اور لیج ہم میں ویخار کی بردے کی یادگار چھل کیا اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ایسے پورا شب ماحول میں بھی ہماری شہر حیدرباد کے کچھ نوجوان اپنی تہذیب اور تمدن کو ہرگز نہیں بھول دیں اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہماری نیوز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں انسٹرگرام اور فیس بک پیج پر ضرور فالو کریں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں پل پل باخبر موسیقی 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 اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ محمد ویخار الدین محمد ویخار الدین کا جنم دین ہے تو یہ اپنے دوستوں میں گھر میں بھی بنا سکتے تھے پر ان کا مین مقصد یہ تھا کہ یہ کچھ ایسے بزرگ لوگوں میں اپنا وقت گزارے تاکہ ان کو دیکھ کے اور بھی آنے والی نسلوں میں ہدایت عطا فرمائے کہ وہ بھی اپنا جنم دین ایسے غمجیدہ لوگوں میں اس مطلب بیت آئے تو اب میں بہر بھائی سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا پورے بزرگ لوگوں سے ملنے کے بعد ان کے ساتھ کے کٹ کریں بہت اچھا محسوس ہوا ایک اپنا پن لگا میں تو ایسا نہیں ہوں کہ شروع سے میرا کام تو یہ ہی ہے ہر بٹے کے ٹیم پر میں یہ باتنا کرنا ایسے لوگوں کے خدمت کرنا میں کو کچھ بھی یہ شوہر صاحبہ پسند نہیں ہے دوستوں میں دکھا کٹ کرنا کچھ بھی پسند نہیں ہے تو میں ہٹ سال ایسی مناتا ہوں میری بندے یہ آپ اپنے خودی سے مناتی ہے اسی کے بولنے پر آپ نے ایسا کیا ہے میں ہم میری خودی سے مناتا ہوں ماشا اللہ ماشا اللہ اور میں آپ کے اول ڈے چھوم کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ موجودہ وقت میں جو سہولت ہے یہاں پر فرحیم اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں میرا نام ڈاکٹر مبین فاتیما ہے میں فاتیما اول ڈے چھوم کی ڈائریکٹر ہوں یہ سیکیولر اول ڈے چھوم ہے جو 2014 میں سٹارٹ کیا گیا الحمدللہ 11th year work in progress ہے جس میں محمد واصف میرے ساتھ خود بھی اس نیک کام میں میرے ساتھ شریک ہے جو ان کا بھی بہت سپورٹ ہے ہم دونوں ایک اچھ کشتی کے سمجھے کہ دونوں عدر نہیں ہوتے تھے تو یہ کام بھی پوسیبل نہیں تھا تو یہ سیکیولر اول ڈے چھوم ہے جس میں پولیس کے missing cases ابنڈنٹ پیرنٹس کو رکھا جاتا ہے اس میں تقریباً کچھ مائیں ایسی ہیں جن کو اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اول ڈے چھوم ہیں کیونکہ لوگوں کا ایک ہیچ رہتا سوال کہ اول ڈے چھوم کیوں کھلے اور اول ڈے چھوم میں مائیں رہی رہی ہیں بلکہ مائیں ہیں پر جن کو اولاد نہیں ہونے والے نہیں ہیں سوالے کہاں جائیں گے تو ویسے لوگوں کے لئے فاتھی میں اول ڈے چھوم کا ڈر ہمیشہ کے لئے کھلا ہے جن کیا کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہ لوگ یہاں آکے رہ سکتے ہیں right now ہم لوگ کے پاس 50 senior citizens ہیں جس کو پورے سہولاد سے رکھا گیا ہے فوڈ ایکومیڈیشن ڈاکٹر فیسیلیٹیز کے ساتھ موجود ہے اور مستقبل میں آپ کے کیا آزائن کیا مخاصد ہیں کیا فیچر پلان ہیں اپنے اول ڈے چھوم میں تبدیل لانے کے لئے ترقی کے راہ پر چلنے کے لئے نہیں ہم لوگوں کا مقصد یہ ہے کیونکہ کافی ایسے کیسس آتے ہیں جس کے لئے ہمارے پاس پلیس سفیشن نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے پاس 55 لوگوں کی کیپیسٹی ہے تو ہمارے پاس 50 لوگ ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اگر ہم کچھ کر سکے تو دو سو لوگوں کا بڑا لارج سکیل پہ کئی دوسری جگہ انشاءاللہ اگر اللہ ہوتے ازباب بنایا تو انشاءاللہ کئی دوسری جگہ یہ نیک کام میں مجھے آگے بڑھتے جائیں گے اور تیلنگانہ کی سرزمین پر کتنے ہی اول ڈ ایج ہوم ہیں لیکن سب سے بڑکے مقبولیت آپ کے ہی اول ڈ ایج ہوم کو حاصل ہے اس کے کیا سبب ہے کیا ریزن ہے کیا وجوہات ہے جی یہ سب مستعیخ ماں کی دعاوں کا نتیجہ ہے کیونکہ ہم لوگ خود این آرائی تھے جو خود کی مادرین لوگ کے لیے ہم لوگ آئے میں تھے میں اور واسف تو دونوں جب ان کے نام سے جو یہ شہرت حاصل ہوئی جیس ماں کے لیے جو این آرائی جاپ چھوڑ کے وہاں پہ دبائی میں اکاؤنٹس منیجر تھے واسف سے چھوڑ کے یہاں پہ آئے دوسرے ماں کی آسرا میں آئے تو شاید انہی کی دعا ہوں گی جو یہاں تک شہرت حاصل ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ مہم جزاک اللہ و خیر